ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف سپیکر قومی اسیمبلی کے بڑے بیان سے سیاسی اہوانوں میں ٹینشن آیا صادق نے کل خطرے کا اشارہ کیا آج اسے ٹلتا ہوا بھی دیکھ لیا کہا خطرے کی بو اسلام آباد کی ہواوں سے محسوس کی سب نے مل کر خطرہ ٹالنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں امید ہے خطرہ جلد ٹل جائے گا اللہ کرے انشاء اللہ کرے گی مسلم لیگ نون نے آیا صادق کے بیان کو ذاتی رائے قرار دے کر رکھ کر دیا وزیر آزم شاہد خاکان عباسی نے کہا کہ حکومت اپنی مدد پوری کرے گی اور الیکشن وقت پر ہوں گے خطرے تو موجود رہتے ہیں لیکن اسمبلیہ نہیں ٹوٹتی وزیر خارجہ خاجہ آصف کو بھی الیکشن وقت پر ہونے کی امید کہا کہ سیاست میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں سادش ہو رہی ہے سادش ہو رہی ہے وفا کی حکومت ان کی ہے ہمیں کس نے نکالا کیوں نکالا کیا ہوا کون سادش کر رہے ہیں نام لو پیپلز پارٹی نے آزم سادک کی بات کو لچھے دار قرار دے دیا کہا عام انتخابات وقت پر ہوں گے نون لیک الزامات لگاتی ہے لیکن سادش کرنے والے کا نام نہیں لیتی نواز شریف کو پینما کیس میں سزا ہونی چاہیے تھی لندن میں موجود نواز شریف پاکستان کے حالات سے مایوس کہا کہ پاکستان کے حالات تسلی بخش نہیں ملک بدحالی کی طرف بڑھ رہا ہے اور صورتحال انتہائی افسوسناک ہے پیناما کیس جیسے فیصلے انتشار کا باعث بنتے ہیں ہفتے کو وطن واقسی کا اعلان بھی کر دیا تبدیلی آ نہیں رہی تبدیلی آ گئی ہے کپتان کا کراچی میں اعلان کہا کرپشن کے گوڈ فادر کو عدالتوں نے گھسیٹا تو کرپ مافیا کو پیغام گیا کہ اس سب کی باری آئے گی جمہوریت کو خطرہ ہے کہنے والوں کی اپنی کرپشن خطرے میں ہے ملک کے تمام مسائل کا حل قبل اس وقت انتخابات کو قرار دے دیا آیا صادق صرف خطرے کی نشاندہ ہی نہیں بلکہ پوری بات کرے آدھی باتوں سے کنفیوزن بڑھتی ہے کم نہیں ہوتی رہنما پی ٹی آئی شفقت محمود کی پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو مصدق ملک نے کہا کہ شاید اسپیکر آیا صادق قومی اسمبلی کی صورتحال سے مایوس ہیں ہمیں کوئی گریٹر پلان بنتا نظر نہیں آرہا آپ کو نظر آرہا ہے پلان کوئی نہیں ہے یہ قدرت کا گریٹر انتقام ہے قاہر القادری نے سیاسی حالات کو حکومت کے خلاف اور قدرت کا گریٹر انتقام قرار دے دیا کہا گریٹر پلان تو نہیں یہ گریٹر انتقام ضرور ہے جو خون ریزی اور کرپشن پر ہے یہ بھی کہہ دیا کہ جب چاہوں گا عمران اور زرداری کو دائیں بائیں بٹھا کر دکھا دوں گا نیب کا اسحاقگار کے گرد گھیرہ مزید تنگ کرنے کا فیصلہ سابق وزیر خزانہ کا علاج پاکستان میں ہو سکتا ہے لندن میں قیام کی کوئی ضرورت نہیں نیب ایگزیکیٹیف ووڈ میں سب متفق ریڈ وارنٹ جاری کرنے کی کاروائی شروع کرنے کی ہدایت اسحاقگار کو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کر کے واپس لایا جائے گا سابق وزیر خزانہ اسحاقگار کے زامن کی جائداد قرق کی جائے احتساب عدالت نے عدم حاضری پر حکم سنا دیا عامدن سے زائد اسحا سجاد کیس میں اسحاق دار اور فیملی کے تین بینک اکاؤنٹس کی تفصیل عدالت میں پیش کر دی گئی دوا محمد عظیم کا بیان بھی ریکارڈ سمات 18 دسمبر تک ملتوی سیاست کی ایک اور بڑی عدالتی جنگ کے فیصلے کا دن آ گیا عمران خان اور جہانگیر ترین اہل قرار پائیں گے یا نا اہل ہو کر گھر جائیں گے سپریم کورٹ بڑے کے اس کا بڑا فیصلہ کل دوپہر دو بجے سنائے گی منتخب وزیر عظم کو ہٹانا الیکشن کمیشن کا نہیں پارلمنٹ کا اختیار ہے عدالت نواز شریف کی نا اہلی کے نوٹفیکیشن کو کل ادم قرار دے شہری کی لوہرہائی کورٹ میں درخواست فریقین کو نوٹس جاری فائٹہ اسلاحات کے معاملے پر اپوزیشن کا چوتھے روز بھی قومی اسمبلی سے ووک آؤٹ اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ یہ پارلمنٹ کسی انگریز کی نہیں پاکستان کی ہے اسے کسی کی جاگیر نہیں بننے دیں گے فائٹہ کے لوگوں کو بھی پاکستانی سمجھا جائے جی آرڈرینڈی آہوز تشریف رکھیں آپ جی یہ بات کریں جی یہ پارلمنٹی روایات کو ان کی ان کا کوئی کوئی آفتاک شیرپاؤ کے فائٹہ کو خیبر پختونخواہ کا حصہ بنانے کی ریمارکس ایوان میں شور شرابہ چیئرمندری کے انصاف کا مشن کراچی الیکشن سے قبل نئے سیاسی ساتھی کی تلاش شروع کر دی عمران خان اور مصطفیٰ کمال میں ٹیلی فونک رابطہ دونوں رہنماوں میں جلد ملاقات کا بھی مکان ہم نے استعداد کی پیٹیشن میں ریفنس میں الیکشن کمیشن اف پاکستان کو ہمارے لحاظ سے وہ سابق ہیں ان کو ہٹائے جانے کا نوٹیفیکشن جاری کیا جائے ٹھکانے بدلنے والے پنچھیوں کے خلاف فاروق ستار ان ایکشن منتخب نمائندوں کو وفاداریاں تبدیل کرنے پر الیکشن کمیشن سے نا اہل کرنے کی درخواست جیپیٹی میئر کراچی حرشد بہرا سمیت نو ایم پی ایز اور دو ایم این ایز کے خلاف ریفرنس دائر تربت میں بیس افراد کا قتل دہشتگر تنظیم کی کاروائی قرار ڈی جی ایف آئی اے کا سپریم کورٹ میں جواب وسائل کی کمیش سے بھی حقا کر دیا وسائل کا سن کر چھپ بیٹھ جائیں کیا جرم ہونے سے پہلے روکنا ہی مہارت ہے ڈی جی ایف آئی اے یقین دلائیں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا سانہ تربت اسفد نوٹس کیس میں سپریم کورٹ کے ریمارکس ملتان میں کانون ہاتھ میں لینے والے وقالہ کے خلاف پر چاکٹ گیا سادر ہائے کورٹ بار سمیت پچاس وقالہ نامزد مقدمے میں دہشتگردی کی دفعات بھی شامل کراچی کے علاقے ایل افتاباد میں تیز رفتار ڈمپر شہریوں پر چڑھ دورا حادثے میں خاتون جامحق اور آٹھ افراد زخمی ہو گئے ڈمپر کی ٹکر سے پانچ سے زائد گاڑیاں تباہ ہو گئے بھارتی جاسوس کلبوشن سے اہل خانہ کی ملاقات کی پاکستانی پیشکش پر بھارت کا جواب کلبوشن کی اہلیا اور والدہ پچیس دسمبر کو پاکستان آئیں گی ملاقات کے حوالے سے دیگر معاملات تیہ کیے جا رہے ہیں ترجمان دفتر خارجہ سردی نے ملک بھر میں ڈھیرے ڈال لیے مری نتیہ گلی مالن جببہ اور دیگر والا علاقوں میں برفواری سے موسم سرد اور حسین ہو گیا کراچی میں سائی بیریہ کی ہواوں نے داند بجا ڈالے اسلام علیکم ناظرین آج نو بجے کے ساتھ میں ہوں آسما اقبال اور میں ہوں علی عابد بلٹن کا غاز کریں گے سیاست میں آئے نئے بھوچال سے جی ہاں حکومتی ایوانوں سے ہی حکومت جانے کی خبریں آ رہی ہیں اسپیکر خومی اسیملی آیا صادق نے اسیملیوں کے ٹوٹنے کی بو سنگلی ہے آج نیوز کو دیے گئے اپنے انٹرویو پر وہ قائم ہیں کہتے ہیں کہ اسلام آباد کی ہواوں سے خطرے کی بو محسوس کی انہوں نے یہ بھی کہا کہ شکر ہے یہ خطرہ سب کو محسوس ہو رہا ہے لیکن ناظرین دوسری جانب حکومتی ٹیم یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں وزیراعظم نے صاف کہہ دیا ہے کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی وزیر خارجہ خاجہ آصف نے بھی انتخابات وقت پر ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہانی ہے کیا اصل بات سامنے نہیں آ رہی کیونکہ آیات صادق کو کانسا خطرہ نظر آ گیا ہے یہ ابھی تک ایک معمہ بنا ہوا ہے حکومتی ایوانوں سے ہی حکومت جانے کی خبریں اسپیکر قومی اسمبلی نے خطرے کی بوس انگلی آیات صادق نے گزشتہ روز حکومتی مدت سے متعلق بڑا بیان دیا تھا آج بھی اپنے بیان پر قائم رہے بولے سب بتا کر ذہن سے بوجھ اتر گیا سب کو خطرے کا احساس ہو گیا ہے میری میری چھاتی سے بوجھ اتر گیا اور خطرہ ٹلنے کی جو کوششیں ہیں وہ ہم سب نے مل کے شروع کر دی ہیں اور انشاءاللہ خطرہ ٹل جائے آپ نے خطرے کی بھوک ہاں اسلام آباد کی حواس سے آیات صادق کے تہل کا خیز انکشاف کے بعد حکومتی حلقوں میں بھی چہ مگوئیاں شروع ہو گئیں وزیراعظم نے دعویٰ کیا کہ حکومت مدت پوری کرے گی جو تحفظات کا ذکر سبیقر صاحب نے کیا ہے وہ پچھلے تین چار مہینے میں جو معاملات ہوئے ہیں جو اٹھائیس جلائی کا کورٹ کا فیصلہ تھا اس سے جو ملک کے اندر معیشت پر اصل پڑا ہے جو ملک کی سیاست پر اصل پڑا ہے اس کے حوالے سے انہوں نے انٹرویو میں کوئی بات کہی ہے جس کو شاید آؤٹ آف کانٹیکس بیان کیا گیا ہے بہرحال یہ ان کی رائے ہیں لیکن میں آپ کو پوری بسوگ سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءالحکومت اپنی ٹام پوری کرے گی اور الیکشن مقررہ وقت پر ہے وزیر خارجہ فاجہ آسف بولے انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے ہر چیز صحیح سمت میں جا رہی ہے کوئی عدم استحقام نہیں ہر چیز صحیح سمت میں جا رہی ہے تو اس میں جو ہے وزیراعظم صاحب آپ کے سامنے ہی شدت کھڑے ہیں ڈیلیور ہو رہا ہے ہمارا ایجنڈا جو ہے کیا اس میں کوئی ڈی سکیبلائزیشن نہیں ہے لیگی رہنماوں نے سپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے بیان کو ان کی ذاتی رائے قرار دیا ہے جبکہ ایاز صادق نے خطرے کی بھو کو اسلام آباد کی ہواوں سے محسوس کیا ہے کیا ملک میں انتخابات وقت پر ہوں گے یا قبل از وقت ہی حکومت ختم ہوگی اصل کہانی تو سامنے نہ آسکی مگر ملک کے اندر الیکشن کے حوالے سے ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے بلکل الیکشن وقت پر ہوں گے یا نہیں یہ تو جلد پتا چل جائے گا لیکن وفا کی حکومت گزشتہ ساڑھے چار سال سے ایک کے بعد دوسری مشکل کا سامنا کرتی چلیا رہی ہے اور اب یوں لگ رہا ہے کہ اس بار بھی نولی کی کشتی کنارے تک نہیں پہنچ پائے گی حکومت کی کشتی ابتدا ہی سے مسائل کا شکار کبھی اسلام آباد دھرنا تو کبھی ڈان لیکس کسی نے کسی طرح سال چار سال گزار دی ہے لیکن اب لگتا ہے ناؤں بڑے منجدار اور طوفانی ہواوں میں پھرس چکی ہے معاشی بدحالی، پجلی اور گیس کی لوڈ شیڑی یا سرحت پر سیکیورٹی کی صورتحال حکومت مشکلات میں گھری نظر آتی ہے فاٹا اور انتخابی حلقہ بندیوں کا معاملہ بھی گلے کی ہڈی بن گیا مارڈل ٹاؤن سانہا، خدیبیا کیس، پیناما کیس اور اقاموں کے معاملات نے بھی حکومت کو بیک فوٹ پر دھکیل دیا ختم نبوت کے معاملے سے بھی حکومت ٹھیک طرح سے نہ نمٹ سکی حکومت انتظامی امور نبھانے میں ناکام نظر آ رہی ہے اور سیاسے مبسترین اس کا ذمہ دار سابق وزیراعظم نواز شریک کو قرار دیتے ہیں جو ممینا طور پر اداروں سے محاص آ رہی پر جبکہ حکومت ان کے دفاع پر لگی ہوئی ہے حکومت تو خیر نواز شریف کے دفاع میں لگی ہوئی ہے لیکن خود نواز شریف کو بھی ملکی حالات اچھے دکھائی نہیں دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ صورت حال انتہائی افسوسناک ہے انتشار بڑھ رہا ہے، معیشت بیٹھ رہی ہے گزشتہ چار برس میں دہشتگردی ختم کی لیکن اب پھر وہ سر اٹھا رہی ہے نواز شریف نے پرسوں پاکستان آنے کا اعلان بھی کر دیا ہے اور اس موقع پر انہوں نے غالب کا یہ شیر بھی پڑھا زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے موسیقی ملکی صورت حال بنواز شریف کا افسوس اپنی جگہ لیکن جہاں تک اسیملیاں ٹوٹنے کی بات ہے تو اعتزاز احسن نے آیاز صادق کا بیان سختی سے مسترد کر دیا ہے اور کہا کہ عام الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے لہور ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو پینما کیس میں سزا دی جانی چاہیے تھی نواز شریف روتے ہیں شاید خاکان اباسی روتے ہیں سیرانہ سناولہ بینڈ ڈالتا ہے سادش ہو رہی ہے سادش ہو رہی ہے وفا کی حکومت ان کی ہے اور ہمیں کس نے نکالا کیوں نکالا کیا ہوا کون سادش کر رہے ہیں نام لو کامہ کے تیت صرف آپ کی ناہیل ہی نہیں ہونی چاہیے آپ کو سزا بھی ہونی چاہیے ناظرین تحریک انصاف کے رہنما شفقت محمود نے بھی آیاز صادق سے یہی سوال کیا ہے کہ آخر وہ کس خطرے کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں انہیں کھل کر بات کرنی چاہیے مصدق ملک کہتے ہیں کہ شاید اسپیکر صاحب قومی اسمبلی کی صورتحال سے مایوس ہیں یہ تمام باتیں انہوں نے آج نیوز کی پروگرام فیصلہ آپ کا میں کہیں ایک بہت امپورٹنٹ عوضہ ہے سپیکر جو ہے وہ جب بات کرتا ہے تو ان کو اگر بات کرنی چاہیے تھی پر پوری بات کرنی چاہیے تھی ان کو کہنا چاہیے تھا کہ جناب یہ سادش ہے فلان کر رہا ہے فلان اس طرح کر رہا ہے یہ جماعت کر رہی ہے یہ کوئی ایجنسی کر رہی ہے یہ کوئی ادارہ کر رہا ہے تو اس طرح تو یہ جو آدھی باتیں ہیں نو اس سے بلکہ کنشویشن بڑھتی ہے کم نہیں ہو چاہیے اسیمبلی کے اندر جو بھی محرکات ہیں جو بھی سازشیں چل رہی ہیں جو بھی طریقہ اکار ہیں جو بھی بل نکلتے ہیں پھر رک جاتے ہیں پھر اٹکتے ہیں پھر چل پڑتے ہیں پھر رک جاتے ہیں وہ یہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں ان کا دل بیٹھتا ہوگا وہ مایوس ہوتے ہوں گے کہ یہ کس طرح کی جمہوریت ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ہی الیکشن کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہمیں ضروری ضروری چیزیں ہیں وہ نہیں ہو رہی ہیں تو پھر یہ کیسے ہوگا الیکشن ادار ڈاکٹر طاہر القادری نے نواز شریف کی مایوسی پر جملہ قصہ اور کہا کہ ہم تو کئی برس سے نواز شریف کی سیاست سے مایوس ہو چکے ہیں کہا جا رہا ہے کہ مجھے زرداری اور عمران خان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا ان کا کہنا تھا کہ سب پر واضح کر دوں جب چاہوں گا عمران اور زرداری کو دائیں بائیں بٹھا لوں گا پاکستان کی قومی اسمبلی کے سپیکر صاحب نے کہا لگتا نہیں کہ اسمبلیاں مدت پوری کریں اور کو کہہ رہے ہیں انٹریوز میں اور آپ چھپا ہے کہ کوئی گریٹر پلان بنتا نظر آ رہا ہے میں نے دراصل اس جولے پر کونسنٹیز کرنے کے لیے بات یہاں سے جو ہوں ذہن نشیم کر لیں ہمیں کوئی گریٹر پلان بنتا نظر نہیں آ رہا آپ کو نظر آ رہا ہے پلان کوئی نہیں ہے یہ قدرت کا گریٹر انتقام ہے جیسے آپ پلان سمجھ رہے ہیں کہ آسمان سے اترا ہوا قدرت الہیہ کا گریٹر انتقام ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ زرداری صاحب اور عمران خان صاحب اور ٹیپلز پارٹی اور ٹی ٹی آئی لوکٹر صاحب کے دائیں بائیں اکٹھے بیٹھے تو سنتا ہوں آج بتا رہا ہوں وہ دن دور نہیں ہے جب جاؤں گا آپ کو زرداری صاحب اور عمران خان صاحب کو دائیں بیٹھ گیٹھا ہوا دکھا دوں گا نیوز شیو میں ایک اور اہم خبر شامل کرتے ہیں خبر یہ ہے کہ عمران خان اور جہانگیر ترین میدانی سیاست میں رہیں گے یا کہیں گے کہ مجھے کیوں نکالا فیصلہ کل ہو جائے گا سپریم کورٹ دونوں رہنماؤں کی ناہلی سے متعلق فیصلہ کل سنائے گی ایک بار پھر سے آپ کو بتائیں کہ عمران خان اور جہانگیر ترین سیاست کر سکیں گے یا انہیں گھر جانا ہوگا سپریم کورٹ کا فیصلہ اس بارے میں کل سامنے آ جائے گا عمران خان اور جہانگیر ترین کے دل کی دھڑکنیں تیز اہلیت یا نہ اہلی فیصلہ کل ہو جائے گا مسلم لیگ نون کے رہنماؤں حنیف عباسی نے عمران خان اور جہانگیر ترین کے خلاف سپریم کورٹ میں گزشتہ سال نومبر میں درخواستیں دائر کی درخواستوں میں کہا گیا تھا کہ پی ٹی آئے قائدین نے غلط انتخابی گوشوارے داخل کیے درخواست میں عمران خان کے بنی گالا جائے داد اور آف شور کمپنی نیازی سرویسز کو بنیاد بنایا گیا جبکہ جہانگیر ترین کے خلاف لندن کی جائے داد چھپانے پاکستان میں زرعی آمدن سے ٹیکس چوری کرنے کے الزامات لگائے گئے سپریم کورٹ نے چودہ نومبر کو سمات مکمل کر کے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا تو کپتان اہل رہتے ہیں یا نا اہل ہو جاتے ہیں یہ تو کل ہی معلوم ہو جائے گا لیکن عمران خان نے آج کہا کہ کرپشن کے گال فادر کو ہماری اطالب کو نے گھسیٹا تو کرپ نافیہ کو پیغام گیا کہ سب کی باری آئے گی جو کہہ رہا ہے کہ جمہوریت خطرے میں ہے تو وہ جال جمہوریت نہیں کرپشن خطرے میں ہے انہوں نے پھر قبل اس وقت انتخابات کا مطالبہ دھورا دیا جب کرپشن کے گال فادر کو ہماری ادالتوں نے گھسیٹا جی آئی ٹی کے اندر اب میٹ کوٹس میں یہ سارے کرپ مافیا کو پیغام گیا ہے کہ آپ کانون سے اوپر نہیں ہیں آپ کی بھی باری آئے گی جب نواز شریف کہتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے سے کوئی نائنصافی ہوئی ہے اس کو یہ پتہ ہے کہ کانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ پپلک آفیس ہولڈر ہیں آپ کو جواب دینا پڑے گا جو بھی نواز شریف کے ساتھ آج مل کے کہہ رہے ہیں جمہوریت خطرے میں ہے اس کا مطلب ان کی کرپشن خطرے میں ہے اگر ہم نے اس ڈیموکریسی کو آگے لے کے جانا ہے ایک ہی طریقہ ہے ایلی الیکشنز چند مہینے پہلے الیکشن کروائیں گے اس سے ہماری ڈیموکریسی مضبوط ہوگی اگر آپ نے دیکھنا تھا کہ پرائیم منسٹر کی کیا اوقات ہے تو وہ تصویر آئی ہے سامنے شباز شریف کھڑا ہے جس کا کوئی وہ چیف منسٹر ہے اس کا کیا کام تب ترکی جانے کا وہ آگے کھڑا ہوا ہے اور یہ ایک اس کے سیکیورٹی گارڈ کی طرح پیچھے کھڑا ہوا ہے امران خان کی بات آپ نے سنی دوسری جانب وزیر مملکت برائے داخلہ تلال چہدری امران خان کی بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ یہ ملاقاتیں کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ امران خان بتائی کہ وہ کراچی میں کس سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور یہ ملاقاتیں کون کروا رہا ہے میڈیا سے گپتگو میں تلال چہدری نے کہا کہ جناہ کیپ پہن کر کوئی قائد آزم نہیں بن جاتا اور خان صاحب ٹوپی بہنیں یا کچھ اور یہ وزیر آزم نہیں بن سکتے اور ویسے یہ تو بتائیں خان صاحب کہ کل رات مصطفیٰ کمال سے خفیہ مقام پر جو خفیہ ملاقات ہوئی وہ کس نے کروای تھی کل پھر یہ نہ ہو کہ مصطفیٰ کمال ایک اور پریس کانفرنس کریں اور پھر وہ بتا دیں کہ ان کی ملاقات کس نے کروای ہے پھر آپ کو بڑی شرمندگی ہوگی انہوں نے ان قوتوں کو یہ بتایا ہے کہ سازش جو کر رہا ہے وہ بھی سپیکر قومی اسیملی کو پتا ہے اور سازش کے جو مورے اور کٹ پتلیاں ہیں وہ تو ساری دنیا جانتی ہے انہیں نواز شریف تو گھرگائے عمران خان کا فیصلہ بھی کل ہو جائے گا لیکن اس ساخدار کے گرد نیپ کا شکنجاز ساخت پتا جا رہا ہے اور نیپ نے اس ساخدار کے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس ساخدار کو انٹرپول کے ذریعے وطن واپس لائے جائے گا اس ساخدار ملکی تکلیف کے باعث لندن میں زیر علاج ہیں انہیں آمدن سے زائد اساس جات کیس میں اشتہاری بھی قرار دیا جا چکا ہے اہم خبر آپ کو دے رہے کہ اس ساخدار کے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اب ان کو انٹرپول کے ذریعے برطانیہ سے پاکستان واپس لائے جائے گا اب بات کریں گے پی آئیے تیارہ کیس کی جس کی فروخت کے معاملے میں اہم انکشافات سامنے آگائے ہیں سینٹ کی خصوصی کمیٹی اجلاس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ تیارہ جلد بازی میں فروخت کیا گیا تیارہ مالٹا میں ازرائیلی فلم کے شوٹنگ کے لیے بھی استعمال ہوا بعد ازان تیارے کو جرمنی لے جایا گیا جہاں وہ تاحال ائرپورٹ پر موجود ہے پاکستانی تیارے میں اسرائیلی فلم کی شوٹنگ تیارے کی فروخت میں بھی بقائد گیا سینٹ کمیٹی اجلاس میں اہم انکشافات ہو گئے قومی ائرلائن کی کارکردگی کا جائزہ لینے والی سینٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہوا اجلاس ائر بس 310 کی فروخت سے متعلق پی آئیے کے ریپورٹ پیش کی گئی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ تیارہ جرمن کمپنی کو فروخت کے لیے 25 نومبر 2016 کو پہلے مالٹا پہنچا جہاں ایک برطانوی کمپنی نے تیارے کو اسرائیلی فلم کی شوٹنگ کے لیے استعمال کیا بعد ازہ تیارہ جرمنی لے جایا گیا جہاں وہ تاحل مقامی ائرپورٹ پر پارک ہے ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کمپنی سے مہائدے میں اسرائیلی فلم کی شوٹنگ کا ذکر نہیں تھا یہ سوال بھی اٹھایا گیا کہ کیسے ایک ایسے ملک کی فلم کے لیے پاکستان کا تیارہ استعمال ہوا جس سے پاکستان کا تعلق ہی نہیں ہے ریپورٹ میں بتایا گیا کہ تیارے کے دھانچے اور انجنوں کے لیے الگ الگ سعودے تیہ ہوئے جن کی مجموعی مالیت اکتس کروڑ کے لگ بگ تھی اجلاس میں یہ انکشاف بھی ہوا کہ پی آئیے کی لندن اسلام آباد پریمیر سروس کو چھ ماہ میں دو ارب اٹھاسی کروڑ روپے کا خسارہ ہوا جس کے بعد سروس بند کر دی گئی قومی ارلائن کا تیارہ جرمنی کیسے گیا تیارے کو اونے پونے داموں کیسے بچا گیا نیب قومی خزانے کو پانسو ملین کا ٹی کا لگانے پر سبل آوییشن آثورٹی کے افسران کے خلاف انکوائری کرے گا چرمن نیب نے تحقیقات کی منظوری دے دی ہے آپ کو بتائیں کہ پی آئیے کا تیارہ جرمنی کیسے گیا اب تحقیقات ہوں گی کہ آخر یہ گیا تو کیسے گیا تیارے کی اونے پونے فروغ پر نیب کو انکوائری کی اب منظوری مل گئی ہے اور نیب اب اس سلسلے میں تفتیش کرے گا پتہ لگائے گا کہ یہ تیارہ کس طریقے سے گیا کس طریقے سے اونے پونے داموں یہ بیچا گیا اور قومی خزانے کو پانسو ملین کا ٹی کا لگایا گیا سیاست پر ہم نے آپ سے بات کی اور آپ کو ذکر کیا پی آئیے کہ اس گمچدہ تیارے کا جب کہا جا رہا ہے کہ جرمنی میں موجود ہے آگے بڑھتے ہیں بات کر لیتے ہیں موسم کی جو کراچی سمیت شدید سرد ہو چکا ہے تاہم عوام موسم سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں مزید جانی اس رپورٹ میں ملک بھر میں سردی کی شدید لہر برقرار کہیں بادلوں کے ڈیرے تو کہیں برف کے ڈیر کراچی میں بھی سائیبیرین ہواوں نے دانت بجا ڈالے مغربی ہواوں کی وجہ سے سندھ اور بلوچستان کے اکثر علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں کوئٹہ میں پارا منفی ساتھ ہوا تو کراچی میں بھی درجہ حرارت نو ڈیگری پر آ گیا لاہور سمیت پنجاب میں بھی بادلوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں بالا علاقوں میں پہاڑوں پر برفواری نے بھی ہر شے کو جمع کر رکھ دیا کالام، قلات، سکردو، ڈالبندین، پارا چنار، مالم جببہ اس طور میں درجہ حرارت منفی رہا پارا چیے پین کھے پین کھے پین کھے پین کھے موسیقی